بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوٹ سیکرٹس تو آج ہم بنائیں گے مینگو یوگرٹ ڈی لائٹ جو کہ بنتا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی اگر گھر پہ جھٹ سے آجائیں مہمان تو ان کو بنا کے صرف کیجئے اور پھر دیکھئے کس طرح سے آپ کی ہوتی ہیں تعریفیں تو آج کل مینگوز کا سیزن ہے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں اور بناتے ہیں یہ والا مینگو یوگرٹ ڈی لائٹ تو اس کے لیے آپ کو چاہیے سب سے پہلے مکسنگ بال جس کو کہ آپ نے اچھی طرح سے دھولے ہوئے کو بھی دوبارہ واش کرنا ہے اور یہ ہمارے پاس 1kg دہی ہے ٹھیک ہے جو کہ گھر پہ سپیشل جمعا گیا ہے یہ والی ریسپی بنانے کے لیے تاکہ دہی ٹھیک ہو اور اس کے اندر کافی ملائی ہو کافی ٹیسٹی اور جو زبردست قسم کا دہی ہے وہ آپ کو لینا ہے ٹھیک ہے نا کھٹا یا پتلا دہی جو ہے وہ آپ نے اس ریسپی میں بلکل بھی یوز نہیں کرنا تو اب یہاں پہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا یہ دیکھئے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے پلیس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور جن لوگوں نے چینل کو پہلے سے سبسکرائب کر رکھا ہے ان کا دل سے تینکیو سو مچ اور یہ دیکھئے یہ میرے پاس ہے مینگو پلپ ٹھیک ہے مینگو پیوری بھی کہہ سکتے ہیں یہ چار بڑے سائز کے مینگوز لیے اس میں تین ٹیبلی سپون ڈالا چینی اور اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر لیا اور اس کے بعد اس کو آپ نے شامل کر دینا ہے دہی کے اندر تو یہ دیکھئے یہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے جو ہمارا بلینڈر ہے اس کو ہم نے صاف کرنا ہے اور باقی آپ سب لوگوں کا دل سے تینکیو سو مچ آپ لوگوں کتنے اچھے اچھے کومنٹس آتے ہیں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ تو یہ دیکھئے اب ان سب چیزوں کو اگین ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے تو بہت مزے گا یہ میٹھا بنتا ہے بہت ٹیسٹی بنتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ سب چیزیں اچھی طرح سے مکس ہو چکی ہیں یعنی کہ دہی اور جو بلینڈ کیا ہوا مینگوز تھے چار عدد وہ اور یہاں پہ اس کے اندر ہم ڈالیں گے دو ایپلز تو اس طرح سے آپ نے ایپلز کاٹ لینے ہیں اور آپ نے ان کو بلکل ساری تیاری کمپلیٹ کرنے کے بعد اینڈ پہ آپ نے ان کی کٹنگ کرنی ہے ادروائز یہ پڑے پڑے بلیک کلر کے ہو جائیں گے میں ایپل ڈال دیئے اور اب اس پہ ہم ڈالیں گے چار عدد کٹے ہوئے بناناز یہ دیکھئے تو بناناز کو بھی آپ نے اسی طرح سے جب آپ نے ان کو اس کے اندر مکس کرنا ہے تب آپ نے کٹنگ کرنی ہے پہلے سے کٹنگ کر کے نہیں رکھنی کیونکہ یہ بھی بہت جلدی بلیک ہو جاتے ہیں تو سارے کام کر کے اینڈ پہ آپ نے ان دونوں چیزوں کی کٹنگ کرنی ہے ٹھیک ہو گیا ان سب چیزوں کو مکس کر دیا اور یہ دیکھئے اب اگین ان سب کو ہم نے مکس کرنا ہے چینی اس کے اندر ہم نے ڈالی ہے جو کہ ہم نے ڈالی تھی جو ہم نے مینگوز بلینڈ کیے تھے اس کے اندر چار ٹیبل سپون ٹھیک ہے اگر آپ چاہیں تو آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اچھی طرح سے یہ دیکھئے مکسنگ ہو چکی ہے اور اب ہم لیں گے سرونگ ٹری اور اس کے اندر اس کو ہم نے ڈال دینا ہے تو یہ دیکھئے ٹری ہم نے لے لی اور اس کے اندر ڈالیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھئے آگیا نا موں میں پانی کتنے مزے کی چیز ہے آپ یہ بنائیے آپ کے گھر والوں کو یہ بہت پسند آنے والا ہے یہ والا میٹھا ٹھیک ہے اور اس کے اندر جو سپیشل یوگرٹ ہے اس کی تو کیا ہی بات ہے اور اس طرح سے اب اس کو ہم نے ڈیکوریٹ کرنا ہے یہ دیکھئے اس پر میں نے لگا دیئے ہیں کشمش آلمانڈز اور پستے بادام اور ایک اور چیز ہے یہ دیکھئے یہ میرے پاس سٹرابریز ہیں جن کو میں نے سٹور کر کے رکھا ہوا ہے تو اس طرح سے آپ سٹرابریز کو نکالیں محمدلللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا مینگو یوگرٹ ڈی لائٹ بن کے تیار ہے جو کہ بہت ٹیسٹی ہے بہت مزیدار ہے اور بہت جلدی بننے والا ہے نئی ریسپی ہے نیا میٹھا ہے آپ اسے اس طرح سے بنائیے اور اپنے گھر والوں کو کھلائیے اپنی فیملی کو کھلائیے اور جب گھر پہ مہمان آ جائیں تو اسے سویٹ ڈش کے طور پر ضرور بنائیے گا اس کے اندر آپ جو بھی چاہیں فروٹس آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں کوکٹیل بھی ڈال سکتے ہیں جو گھر میں اویلیبل فروٹس ہیں آپ وہ ڈال سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ نے بنانا ہے اور بنانے کے بعد آپ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی